ساہیوال انٹرنیشنل ہسپٹل ایسے بچے میں بٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے بٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے بچہ جو ہے وہ اپنا بیلنس نہیں رکھ پاتا بچہ چل نہیں پاتا وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پاتا چلتا ہے تو گر جاتا ہے اس طرح کے مسئلے بچے میں آ جاتے ہیں بچہ اپنا کام خود سے نہیں کر پاتا تو ماں بہت پریشان ہوتی ہیں ایسے بچوں کو لے کر ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم ہے ہمیں لگتا ہے کہ بچہ اگر کسی جسمانی معزوری کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے کو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ بچہ اگر بیڈ پر ہے تو وہ بیڈ پر ہی ہے آپ ایسے بچے پر تھوڑا سی توجہ دیں تو وہ بچہ اپنے کام خود سے کر سکتا ہے وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنا پارٹ پلے کر سکے ایکٹیو رول پلے کر سکے اچھا ایسے بچوں میں ہم سیمٹمز کی بات کرتے ہیں تو میں نے بھی پہلے بتایا کہ پٹوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے سپیشلائز ٹریننگ کی جاتی ہے ہم بچوں کو یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں ان کی ایکسرسائز ٹریننگ کرتے ہیں ان کی سٹرنس ٹریننگ کرتے ہیں ان کا بیلنس ایمپروف کیا جاتا ہے بچوں کو کوڈینیشن ایکٹیوٹیز سکھائی جاتی ہیں اب اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے ماں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ کوپریٹ نہیں کرتا ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ ورزش کرواتا نہیں ہے تو وہ بچہ ہے وہ کبھی بھی آپ سے ورزش نہیں کروائے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ بچے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھے گا اور آپ اس کے ہاتھ پاؤں ہلا لیں گے اور وہ آپ کو ہلانے دے گا ایسے نہیں ہوتا تو بچے کو جب بھی ہم نے ورزش کروانی ہوتی ہے تو ہم بچے کو اس کے ساتھ بچہ بن کر ایکسرسائز کرواتے ہیں ہم ماں کو یہی سکھاتے ہیں یہاں پر کہ جب آپ نے بچے کو ایکسرسائز کروانی ہے تو آپ بچے کے ساتھ بچہ بنیں اس کے ساتھ کھیلیں ہم نے سارے ورزش اس کو کھیل میں سکھانی ہوتی ہے تو جو بھی playful activity ہم بچے کو یہاں پر train کرتے ہیں اس کے لیے ہم قاعدہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں ہم ایک playful activity کر رہے ہوتے ہیں جس سے بچے کو لگتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی coordination improve ہو رہی ہوتی ہے اس کا balance improve ہو رہا ہوتا ہے وہ خوش رہنے لگ جاتا ہے اب کون سے ماں ایسی ہے جو چاہے گی کہ میرا بچہ خوش نہ رہے وہ باقی بچوں کے ساتھ نہ کھیلے کیوں وہ بیٹ پہ لیٹا رہے وہ آپ کی society کا اتنا ہی part play کرتا ہے جتنا کہ عام بچے کرتے ہیں تو اپنے بچے پر تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت اگر آپ کریں تو آپ کا بچہ جو ہے وہ improve ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہاں survival intention hospital میں ہر طرح کی facility موجود ہے ہمارے پاس جدید مشینیں ہیں جدید آلات سے اور ورزش سے ہم ایسے بچوں کا علاج کرتے ہیں ان کی training کی جاتی ہے اور وہ پھر اپنے society میں اپنا اچھا رول play کرتے ہیں اسی طرح کی مزید موسر tips کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو like کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے description میں لکھیں ہم آپ کو اس کا موسر جواب دیں گے ہمارے ساہیوال انٹرنیشنل hospital کو ضرور وزٹ کیجئے شکریہ 040451 2099 450 2220 450 2221 call us on our UN number 111 555 5550